آپ کے بہنوئے کے انتقال قسم کے بہت افسوس ہوا جوان موت کا دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے یقین انہاں آپ اور آپ کے گھر والوں کے لیے یہ لمحہ سبر آزما ہوگا آپ کی بہن تو گہرے سب دن میں ہوگی جی ہاں ہم سب ہی غمزدہ ہیں لیکن لیکن خوریا کا کا دھکھ کا غم بہت گہر ہے ہم اسے حوصلہ اور تسلیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو لوگ افسوس کرنے ہوں پہ وہ اس کو سکون دینے کے بجائے اس کو حوصلہ دینے کے بجائے اس کو مزید ٹوچر کرتے ہیں لوگ غم اور سوگ منانے کے طریقے بتاتے ہیں ہمارے معاشرے میں کسی کا غم لوگوں کے لیے مزاک بن جاتا ہے اور پھر ہر کسی کو ترہ ترہ کی باتیں سنانے کا موقع مل جاتا ہے کیا علمیہ ہے اس معاشرے کا کتنی بے حسی ہے خمزدہ انسان کو مزید خمزدہ کر دیتے ہیں تلا سے ایک یار میں مشتر کھومتے تھے آپ کو ایسے لوگوں کو فوراں ٹوٹ دینا چاہیے کس کس کو روکھوں شاویز کس کس کا مو بند کھرا ہوں اگر میں کچھ کہتی بھی ہوں کہ لوگ مجھے ہی الزام دیتے ہیں لیکن غلط کو غلط بتانا بھی ضروری ہے گرد میں کیا یہ شیکسپیہ نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہے لگتا ہے آپ نے بھی شیکسپیہ کی طرح سوچنا شروع کر دیا ہے زندگی نے اتنا کچھ دکھا دیا ہے کہ میں فلسفی کو سمجھنے لگا ہوں پہلے فلسفہ پڑھتا تھا تم سمجھتا بھی ہوں دیکھتا بھی میں سوچتا ہوں کہ شاید مجھے وقت پر فیصلے لے لینا چاہیے تھا کاش میں نے وقت پر فیصلہ لے لیا ہوں تھا لیکن ایکسپیئنس یا کسی کی رہنمائی کی کمی یا پھر شاید میرے میں گٹس ہی نہیں تھا شاید مجھے ہماری محبت پر اعتماد ہی نہیں تھا چیچی دیکھیں واہ خراب کے لیے جو دیکھوällt واہ باریہ کو چیچے نے ستار دیا نیس مام اس لیے دیکھیں کیونکہ آج میں نے بہت اچھا کام کیا تھا بہت اچھا بہت اچھا آپ نے لنچ کھایا نیس مام جا کیا رہے ہیں دیکھو سرہ بیٹم سر شاہبیز کی بیٹھ سے پیار کرتی ہیں کسی زمانے میں یہ دون ایک دوسرے بہت پسند کرتے تھے لیکن پھر سر شاہبیز نے اپنے خاندان میں شادی کر لی بچاری میڈم تنہا رہ گئی شاہبیز صاحب میڈم کسی امم میں چھوٹے بھی تو ہے معاشرے کا بھی پریشر ہوتا ہے لوگ بھی تہرہ تہرہ کی باتیں کرتے ہیں ہاں معاشرے کا پریشر خاندان کا پریشر لوگوں کا دباؤ یہی تو علمی ہے ہماری سوسائٹی کے خود تو سر شاہبیز نے شادی کر لی اور بچاری ہماری میڈم لگتے وہ سر شاہبیز کو بھول ہی نہیں پائیں اور آج بھی ان کی یاد کے ساتھ زندگیں گزار رہی ہیں دھبی تو ان کی بیٹیز اتنا پیار کرتی ہیں چا تو کبھی کبھی یہ باتیں بہت عجیب لگتی ہیں ہاں مجھے بھی میڈم بہت مختلف انسان ہے شاید بہت عالی زیف آج کل ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں جو محبوب کی بیٹی سے محبت کر رہے ہیں ہاں بہت ہی انوکی سی لفت سٹوری ہے نا قابل یقین اور حیرت انگیز پھر